سی پی آئیم سینئر لیڈر و پی اے جی ڈی ترجمان محمد یسوف تارگامی نے کہا کہ بی جے پی کے قول و فیل میں تضاد ہے یہ جماعت کہتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے انتناگ میں منقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران تارگامی نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سے بی جے پی جمہ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے اور اسمبل انتخابات کے نقاط کے حوالے سے عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ دلوں اور دلی کے بیچ دوریاں بڑھ رہی ہیں پارٹی سیکرٹری غلام نبی ملک بھی اس موقع پر موجود رہے وادی کشمیر میں افتلافیر آئی اپنی جگہ ہم میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کس کے کہنے پر ایسا ہوا ہمیں ایک منسپریٹی میں بدل دیا گیا پنچائت میں بدل دیا گیا ایک تاریخی حصیت رکھنے والے ریجن کو ایک پھر کہا گیا ہم رسٹور کر لیں گے کس نے روکا آج کتنے سال ہو گئے اور اتنے سالوں کے بعد بھی اب بھی کہا جاتا ہے کہ رسٹور کر لیں گے کب کر لیں گے کوئی ایسا نہیں ہے یہ تو یہ ہمارا حق ہے جمہو کشمیر کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلوار کیا گیا رسٹور کر لیں گے سٹیٹ یہ ان کی ذمہ داری ہے آج نہیں دیر کر رہے ہیں یہ لوگ جمہو کشمیر کانگریس کے صدر جی امیر نے کہا کہ ان کی پارٹی جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے جلد نقاط کی خواہا ہے وہ جمہو میں نیوز ایٹین سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ موجودہ انتظامیاں یو ٹی کے لوگوں تک پہنچنے میں ناکام ہے اس سے قابل امیر نے جمہو میں پارٹی دفتر سے پارٹی کی ممبرشپ کا افتتاح کیا ہماری کانگریس پارٹی کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہاں اگرچہ ڈیلمٹیشن بھی آپ کو دینا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے سامنے لے آو جلد از جلد پولٹیکل پروسس دو ریاست کو اور ایک عوامی سرکار دو کیونکہ چار بیروکریٹوں کے ہاتھ ہوں جو مو کشمیر کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے سنوائی نہیں ہو رہی ہے سرکاری پیسے کا صحیح اپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے تو دیرپور ہماری اب بھی ڈیمانڈ رہے گی کہ جلد جلد اس ریاست کو ایک الیکٹریٹ سرکار دو نیشنل کانفرنس کی سینئر ریڈر سکیناتو نے کہا کہ مرکزی وزراء کا دورہ لاحاصل ہے اس سے صرف عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت ہی لوگوں کے مسائل بیروزگاری کو کم کرنے اور غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کا حل ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو ایک بار پر دے دیں رامباغ انکاؤنٹر کے محلوکین کی ہوئی پہچان جی ہاں رامباغ میں جو انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس میں محلوکین کی پہچان ہوئے ہیں عرفات ساکینا نکلورا لیتر پلواما حلاق ہوئے ہیں عرفات ساکینا نکلورا لیتر پلواما حلاق ہوئے ہیں اور باسددار ساکینا ریڈوانی پلواما بھی حلاق ہوا ہے منظور احمد ساکینا بہبہار پلواما محلوکین میں شامل ہے عرفات باسددار منظور احمد یہ تین ملیٹنٹوں کی پہچان ہوئی ہے رامباغ انکاؤنٹر کے محلوکین کی پہچان ہوئی ہے جس میں ایک ہے عرفات ساکینا نکلورا لیتر پلواما اور باسددار ساکینا ریڈوانی پلواما اور منظور احمد ساکینا بہبہار پلواما شامل ہیں تو تین محلوکین کی پہچان ہوئی ہے رامباغ میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے سرنگر کے رامباغ میں جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں تین محلوکین کی پہچان ہوئی ہے جس میں ایک ہے عرفات جو کہ ساکینا نکلورا لیتر پلواما کی ہیں اور باسٹڈار ساکنہ ریڈونی کلگام اور منظور احمد ساکنہ بیوہار کلواما میں یہ محلوکین میں شامل ہیں تو تین محلوکین جو رامباغ انکاؤنٹر میں حلاق میں ان کی پہچان ہو چکی ہے ایک عرفات دوسرا باسٹڈار اور تیسرا منظور احمد ایک بار پھر بتا دیں کہ رامباغ انکاؤنٹر کے محلوکین کی پہچان ہو گئی ہے عرفات باسٹڈار منظور احمد عرفات جو کہ نکلورا لیٹر کلواما کا ہے اور باسٹڈار ریڈونی کلگام کا ہے منظور احمد بیوہار کلواما بھی شامل ہیں تو تین محلوکین جو رامباغ انکاؤنٹر میں حلاق میں ہیں ان کی پہچان ہو چکی ہے جس میں ایک عرفات دوسرا باسٹڈار تیسرا منظور احمد اور آگے بارتے نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر سکیناتوں نے کہا کہ مرکزی وزراء کا دورہ لاحاصل ہے اس سے صرف عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت ہی لوگوں کے مسائل بے رزگاری کو کم کرنے اور غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کا حل ہے دمحال حاجپورا نور آباد میں پارٹی ورکروں کی میٹنگ منقض ہوئی بنیادی مسائل کو لے کر ورکروں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی دیکھ رہے ہیں سمر سے پہلے سٹارٹ انہوں نے کیا ہے یہاں وزٹ کرنا لیکن ان کے وزٹ سے ہمیں الٹا نقصان ہو رہا ہے جو آفیسر سے دن بر لگے رہتے ہیں کوئی لوگوں کا کام نہیں ہوتا آفیسز بند ہوتے ہیں دسٹرک کے لیول کے آفیسر ہے تاثیر لیول کے آفیسر ہے کوئی کسی کو ملتا نہیں ان کے آنے سے یا ان سے پہلے جو منسٹر آیا ہے آپ مجھے ایک چیز بتائی کیا کیا انہوں نے آ کے بلکہ ہمارا پینسہ خرج کرتے ہیں زائع کرتے ہیں لیکن نکلا آج تک کچھ نہیں ہے بیروزگاری اتنی بڑھ گئی ہیں بائیس اشاریہ دو کی صدی جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کی بیروزگاری پہنچ گئی ہے نوجوان پریشان ہے بجلی کا نام نشان نہیں ہے ٹرانسفرمر کی کمی ہے انہوں نے کہا تھا آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی جو ہے کشمیر میں باہر آئے گی بیروزگاری ختم ہو جائے گی پچاس ہزار لوگ لگیں گے لوگوں کو پینسہ آئے گا لیکن لوگ تباہ ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہیں کچھ بھی نہیں ہوا منسٹر آتے ہیں جاتے ہیں پینسہ لوگوں کا خرش ہوتا ہے بی جے پی جمہو کشمیر کے آرگنائزنگ جنرل سیکرٹریہ شوک کول نے کہا کہ اسمبلی انتخابات آنے والے سال میں منقض ہوں گے انت ناغ میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کے بعد کول نے ان الزمات کو مسترد کر دیا کہ بی جے پی حد بندی کمیشن میں عمل دخل کر کے انتخابات کو ٹال رہی ہے پارٹی نائب صدر صوفی یوسف رفیق وانی اور زلہ صدر ایڈوکیٹ سید وجہت بھی موجود رہے صوفی یوسف نے ال جی انتظامے کے عوامی اور فلاہی پروگراموں کی سرہ نہ کی اگلے سار میڈل میں بھی جمہو کشمیر کے چناؤں ہوں گے اور اس چناؤں کی تیاری کے لئے بارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کمرکسی ہے اور بارتی جنتہ پارٹی اس چناؤں میں کیول جمہو میں بھی نہیں کشمیر میں بھی اچھا کر کے دکھائی ایک ریٹائر سپریم کورٹ کی جسٹس ہے جو اس میں اس کو کر رہی ہیں اس کو کوئی سپریم کورٹ کو جج کو کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کسی نے اپنے قابض کر دیا اور اپنے حساب سے اس کو ریپورٹ بنائے گی ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے چیف الیکشن آفیسر ہندوستان کے وہ اس کے میمبر ہیں اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ایسے کچھ لوگ سوچتے ہیں ایسا کچھ ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے اس نے یہاں دورہ کیا ہے جمہ کشمیر کا اگلا وزرعالہ بی جے پی سی ہوگا ان باتوں کا اظہار جمہ کشمیر بی جے پی کے صدر روید رینہ نے نیوز ایٹین اردو کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی واپسی ناممکن ہے اور لوگوں کو وہ سیاسی لیڈران کو اسے بھولنا چاہیے آپ اگر گوھر سے ایک بار ان ساری ڈیٹیلز کو پچھلے ستر سال کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو ایک بار آپ سٹاڈی کریں گے آپ کو خود ہی پتا چلے گا انہوں نے اس میں کچھ ہوڑا ہی نہیں تھا ایک ایسے ڈھانچا لڑکا کے رکھا تھا البتہ کچھ سیاسی لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی اشتیال انگیزی کر کے سیاست کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو ملجل کر رہنا چاہیے ہمارے پرائیم منسٹر مہودی صاحب کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکہ سب ہمارے ہیں کوئی پرائیہ نہیں ہے میں وہ اجی نے کہا کہ جو ہی ہم بات کرتے ہیں یا جو ہی حق کی بات ہم کرتے ہیں یا کسی مدے پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں دھرائے دمکا جاتا ہے کون دھر آ سکتا ہے یا ایڈی کی ریڈ پڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہی میں نے پرسوں کہا کہ لاشیں واپس دے دو میری بھائی کو وہاں سے دلی میں بلائے گیا ہمارا ملک چلتا ہے قانون کے حساب سے ایک بار ہمارے ملک کے وزیراعظم تھے جناب آنجہانی نرسیمہ راو صاحب اور کوئی معاملہ اونرربل سپریم کورٹ میں آیا جب ہمارے اونربل سپریم کورٹ نے ڈریکشن دے دی تو سٹنگ پرائیم منسٹر آف انڈیا آنجہانی نرسیمہ راو صاحب کو ججیز کے سامنے کچاری میں کھڑا ہونا پڑا تھا یہ ہندوستان کا قانون ہے جناب اگر کوئی بھی غلطی کرے گا چاہے وہ کتنا بھی رسوق دار اور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوگا قانون کی نکتہ نظر سے اگر آپ نے غلطی کی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے خبروں کا ایک سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد